ایک سر بھی ہوا تھا کہ پورے بھارت ورش میں جو سب سے عدی پوجے جانے والے دیوتا ہیں وہ کون سے ہیں سمجھے تھا جب عیدیہ کا رام مندر بن رہا تھا اور اس میں کافی بیواد ہوئے تمام چیزیں ہم نے دیکھی بھی اور سمجھی بھی لیکن آج میں آپ کو ایسی جگہ لائیا ہوں جہاں پر بھارت ورش میں جو سب سے زیادہ پوجے جانے والے ہمارے دیو ہیں دیووں کے دیو مہا دیو ان کے ایک مندر میں اور یہاں کی خاصیت بہت شاندار ہے خاصیت جاننے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ دارناتھ دھام کے جب رستے میں ہم ہوتے ہیں تو ایک جگہ پڑتی ہے بانس بارا وہاں سے اگر آپ لیفٹ کو لیتے ہیں تو اترتے ہی ایک پل ہے وہ پل چڑھ کے قریباً تین سے چار کلومیٹر آگے ایک گاؤں پڑتا ہے بستی جہاں میں ہوں ابھی اور یہ مہا دیو کا گڑھ ہے یہاں پر بہت عدبھت سے سویم بھو کے روپ میں مہا دیو کے درشن ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیو اور شکتی دونوں ہیں دونوں کے لنگ ایک ہی ساتھ اور یہ آپ نے شاید پہلے نہیں سنا ہوگا تو چلیے میں آپ کو بھی درشن کراتا ہوں اور بابا بھولے کے دیکھئے کہ نندی جی کے بھی درشن پہلے ہوگے مہارات جی بھی یہاں پر ہے پرنام سے کیسے ہیں گروہ جلد یہ یہاں پر بڑا جھت سا مجھے لگا سنائی دیا میں نے کہا یہ جرور سب کو گیانت ہونا چاہیے کہ ایسا بھی ہے دیو بھومی دیووں کی نگری تو ہے مہا دیو کا ایسا بھی روپ ہے کہ شیو اور شکتی دونوں ساتھ ہیں یہ پراجین یہ بہت پراجین سوہنگو سیو جی ہیں اور سیو سکتی صورت میں یہاں پروتی صورت میں نواز کرتے ہیں بہت پراجین ہیں یہ درشن ہو سکتے ہیں چلیے آپ کو دکھاتے ہیں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ مہا دیو کے جائکارے لگا دے رہیے ذات کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے گا یہ دیکھئے گا کچھ تصویریں میں آپ کو جو دکھانے والا ہوں یہ عدبوت ہیں تھوڑا آپ نزدیک سے شیو لنگ کے درشن اگر کریں گے تو آپ آئیں گے جو ہم ابھی بات سن رہے تھے جو چرچائیں چل رہی تھی کہ یہ شیو لنگ یہ دیکھئے گا جی تھوڑا بتائیے گا کون کہاں ہے یہ دیکھئے گا یہ شیو ہے اور وہ پاروتی ہے بہت بہت خوب بہت خوب اور سامن کا یہ ماں ہے دیکھئے گا آپ لوگوں کے بھی درشن کر آپ کو بھی بڑا آنند آیا ہوگا گردے یہ کب سے بولے جاتا ہے کب سے سن رہے ہیں آدھیکال سے جب یہاں پانڈوں نے نواز کیا تھا تو اس سمیں انہی کا اس کے اس کے ٹیم کے لوگوں نے یہاں کھو جا لیکن وہ دبا رہا پھر بعد میں ہمارے کچھ گاؤں کے لوگوں نے بجرگوں نے کھو جا اور پھر مہاتماؤں کو بلا کے یہاں ستھاپیت کر آیا اور اس کو وہاں سے پران پرتیشتہ پران پرتیشتہ کر آکے پوزن شروع کر آیا مجھے گیاد ہے جب بھی ساون کا مہینہ ہوتا ہے ادھر بستی گاؤں میں اور سامنے آپ دیکھیں گے تو ڈمار ایک گاؤں ہے جہاں پر وہاں پر بھی رنکھم روپ میں مہادیو ہیں وہ ان کی بھی ایک کہانی ہے وہاں بھی ایک دن آپ کو لیے چلیں گے لیکن یہ مندر پرانگن واقعی بہت شاندار ہے بہت سندر ہے پاروتی مہاتہ جی کی یہاں پر مورتی ہے کارتی کے بھگوان جی کو استان ملا ہے اور ایک مندر بغل میں جو میں بتا رہا تھا تو یہ مندر مجھے لگ رہا ہے اس وروپ میں تو پھر بعد میں بنایا گیا ہوگا یہ کدار کھن میں پہلا رام دربار ہے یہ یہ والا پہلا رام دربار ہے دیکھئے گا یہ بھی بڑی بات ہے کہ کدار کھن میں پہلا رام دربار جہاں جائش فری رام اوپر لکھا اوپر سے دیکھئے گا کہ بھگویتہ اس کی اور کیا شاندار یہ لگ رہا ہے اور سب سے اچھی بات ہے رام دربار کے درشن کرنے سے پہلے میں آپ کو چاروں طرف کا ایک بار یہ آپ نظارہ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یقیناً سورگ اگر کہیں ہے تو وہ یہیں ہے اور یہ وہ دھرتی ہے تو مجھے رکھتا ہے جب بھی آپ کدانہ دام کی طرف جا رہے ہیں تو آپ اس کو میس نہیں کر سکتے بس ٹیک آؤ آپ نوٹ کر لیں اپنی ڈائیری میں کہیں کہ بھئی یہاں تو مجھے جانا ہے اور شیف شکتی کے درشن کے ساتھ ساتھ دیکھئے گا شریرام جی کی شریرام للا کا دربار بھٹیک میرے سامنے ہے اور آپ یہ شاندار مندر کے بھی درشن کر رہے ہیں یہ کب نرمت ہوا ہے اسی مہیں میں اچھے تیرتیا کے دن جزین کا پاٹ کھلا کدار بھگوان کا تو اسی دن استھاپنا ہوا شریرام جی کا اور رادے کرشنہ ہے بغل میں پنچ مکیانمان جی ہیں اور بغل میں سنی مہاراج ہیں بہت بڑیہ بہت شاندار یہ بہت بڑیہ ہے دیکھئے گا اور ایک طرف ایدھیا میں بھی رام للا آئے تو یہاں پر پورا رام پریوار ہے رام دروار پورا ہے تو بھکت یہاں ہاں آتے رہتے ہیں ادھر آس پاس کے آٹھ دس گاؤں کے لوگ آتے رہتے ہیں پنچائت سے باہر سے بھی بہت دور دور سے بھی آتے ہیں اور کافی لوگوں میں سردائے آستہ ہے میں ایک سوئنگ بھی ہر گاؤں میں ہر گھر میں جا جا کے لوگوں سے ان سے انسدان لیا اور دان لیا اور ان کے پیسے کو میں نے یہاں مندر میں لگایا تو یہ جا ناس تھا کا ایک بہت بڑا ایک کڑی بنا اور کافی اتصاب پروک یہاں ستھاپنا ہوا اور کدار کھنڈ میں پہلا رام دربار کا یہ کافی اچھا ہے یہ دیکھئے گا میں نے بولو نا کدار کھنڈ میں پہلا رام دربار اور شیف شکتی کے درشن آپ کو سامنے یہ تصویر یقین ہر کوئی دیکھتا ہے کہ یہ شنی مہاراج دکھتے کیسے ہیں صوروب کیا ہے ایک شاندار سی پرتیمہ یہاں پر اور مندر بھی ہے شنی دیو جی کا تو یہ پرتیمہ آپ کو بھی میں دکھا دیتا ہوں اور آپ کو پھر بتا دوں کہ یہ دیکھے گا جتنا سندر یہ گاؤں ہے اور اتنا ہی سندر یہ یہاں کے مندر کا اور یہ تب ہی پوسیبل ہو پاتا ہے جب گاؤں کے لوگوں کے من میں وہ سب چیزیں ہوتی ہیں آستہ بھرپور ہوتی ہے اور ہو بھی کیوں نہ پرکرتی کے اتنی سندر رضا کے بیچ میں یہ لوگ رہتے ہیں تو ان کا مند سوچ ہوگا نرمل ہوگا اور اچھے خیالات بھی آتے ہوں گے اور جب وہ ہوتا ہے تب ہی اسی کا پرتفل ہے تو مہاراج یہاں درشن کے سب سے تو یہ افسامن کا مہینہ ہے تو بھئیہ پورا مہینہ لوگ آتے رہتے ہیں ماغ میں پورا مہینہ آتے ہیں اور ہر سنکرانتیوں کو آتے ہیں اور باقی ایسے سبھی سبھی دنوں میں پو جائیں نیمیت چلتا رہتا ہے تو سبھی لوگ بھاگیداری اپنان سہیو کرتے ہیں آکے سامل ہوتے ہیں اور کافی آستہ ہے لوگوں میں اور بغل میں یہاں ردراکش کا بھی پیڑ ہے آرے یہ دیکھے گا واہ اوپر تک آپ جائیے گا تو ردراکش یہ سب گرے میں ہیں یہ یہ ابھی لیکن ہوئے نہیں ہیں تو یہ بڑا ایک ردراکش بھی ہے اب ہو سکتا ہے پنچ مکھی آپ کو ملے ایک مکھی ملے وہ آپ کی قسمت پر ہے کون کون سے ردراکش آپ نے لے یہاں تین مکھی چار مکھی پنچ مکھی تک ملتا ہے اچھا اسی پیڑ میں کیا بات ہے پنچ مکھی تو سبھی ہے یہ سارا پنچ مکھی ہے اور یہ بہت کرپا ہے یہاں کدار کھڑ میں بھا 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 گوان بھولے ناتھ کا کیس ہر کڑکڑ میں چوراسی کوس میں مانیتا ہے آپ کہیں بھی سنیں ہوں گے چوراسی کوس تک ان کی ان کی چھتر ہے جیسے بردامن میں چوراسی کوس تک ان کا اپنا ایک چھتر پھل ہے اسی پرکار یہ کدار کھڑ بھی چوراسی کوس تک ان کی ایک چھتر پھل ہے وہ سوائنگ میں تیرت ہیں تو جہاں جہاں جی سیو جی کی اپنا نیواز اسٹھان ہے وہ اپنے جاگری تستان ہے کدار کھڑ میں تو ہمیں سارے جتنے بھی بھکت آتے ہیں ان بھکتوں سے میرا ہی آسہ آپ اچھا ہے کہ یہاں آئیں اور یہاں کی آستھا یہاں کا سنسکرتی لے کر جائیں بکرتی نہ لائے یہاں اور بکرتی لے کر یہاں پھیلائے نہیں اور بکرتی کا تو بابا سیدھے سیدھے پرتیفل بھی دیتے ہیں ہاں وہ تو میں سمجھ سکتا ہوں میں بولتا ہوں نا ہمیشہ بابا بھی سمجھتے ہیں کہ کھچر والوں کا درد یا وہ ٹیکسی یونین والوں کا درد کیا ہوتا ہو کیوں نہیں ان ادھکاریوں کو ان بڑے بڑے لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے جو بڑی بڑی باتیں کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں اور پیچھے چھوڑ جاتے ہیں کچھ ویڈیو جو بھرامک سے بن جاتے ہیں میں بولنا ایک دن کے لئے وہ کھچر والے کی زندگی گجار کے دیکھو صاحب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آٹے اور ڈال کا بھاو کیا ہے بہت آسان ہے کسی پر لانچن لگانا پر آپ نے بہت اچھا کیا یہ بات رکھی جیتے ہیں اس کے پرتی ادھکاریوں کا اور سرکار کی جتنے بھی ان کو سمیدنا رکھنا چاہیے یہ سمیدن سیل ہے دنیا کا سب سے ایسا پہلا یہ پردیس ہے جو سمیدناوں پہ جیتا ہے سنسکرتی پہ جیتا ہے دیوتاؤں کے آثرباد کے آثرت رہتا ہے لیکن یہاں کا عدھکاری جو ہیں بھوتیگواد کے چکانچود میں رہتے ہوئے یہاں کی جنتہ کا جو بھاو نہ ہے سردہ ہے نشتہ ہے اس کو گھور ترسکار کرتے ہیں اور اس کا پرنام ان کو ترند مل جاتا ہے ملتب مجھے اتنی دور کے سموات میں آپ کے یہ سموات بہت اچھے لگ رہے ہیں دیو بھومی کی بھاو میں بول رہا ہوں دیو بھومی کی سمیدنا بول رہا اور دیو بھومی کی سردہ بول رہا ہے دیو بھومی میں اور کچھ نہیں ہے دیو بھومی میں سردہ ہے سمرپن ہے پیار ہے نشتہ ہے اور سواغت ہے بلکل کیا بات ہے اس کو ایسے بنائے رکھنے کے لیے سرکار کو بھی اور ساتھ کے ساتھ پرشاسن کو بھی سجگ ہونا پڑے گا اور ان چیزوں کو کرنا پڑے گا جڑے رہیے گا آپ بھی جرور آئیے گا شیف شکتی کے درشن کے لیے اور بابا شکے دار آپ سب لوگوں کی منو کامنا پوری کرے گا جیسے میری یہ ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں گا اجرے کومنٹ میں بتائیے یہ کون سے مخی ہوگا میں آپ کو کھول کے بعد میں بتاؤں گا ایسے نمشکال